اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب خیریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن شاشلک ویڈ ویڈیٹیبل رائس یہاں شاشلک کے لیے کچھ ویڈیٹیبلز کو فرائی کیا ہے آئل میں اس میں ہیں شملا مرچ پیاز اور ٹیماتر کیوبز میں کٹنگ ہوئی بھی ہیں ان کی تو انہیں ہلکا سا فرائی کیا ہے جسٹ سوٹے کیا ہے اسے اب ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے رائس اور شاشلک کا کامبنیشن تو ویسے ہی بہت زبردست لگتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہاں میں نے بولنلس چکن لی ہے اسے بھی کیوز شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے اسے بھی ساتھ ساتھ آئیل میں فرائی کر لیں گے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کا کلر جیسے ہی چینج ہونے لگے گا تو اس میں ہم کالے مرچ پاوڈر آئٹ کر دیں گے ون ٹی سپون اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اسے بھی ڈش آؤٹ کر لیں گے اسے اس طرح سے نکال لیا ہے اب اسی آئیل میں میں نے یہاں پہ ٹیمارٹو پیسٹ آئٹ کیا ہے دو ٹیمارٹو پیل آف کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اسے آئٹ کر دیں گے وائٹ پیپر پاوڈر اس میں آئٹ کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس میں آئٹ کریں گے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ آئٹ کر دیں گے کم لگے گا تو پھر بعد میں اور چکٹے اس میں آئٹ کریں گے اب اس میں آئٹ کریں گے ریڈ چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئے لال مرچ ون ٹی سپون تو یہ ہاف ہاف ٹی سپور میں نے ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی اس میں شگر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپور بہت ہی مزیدار سا چکن شاشلک ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اب اس میں ایڈ کریں گے جنجر پاوڈر اور گارلک پاوڈر تو یہ میں نے یہاں پہ دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں ہاف ہاف ٹی سپور اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اسے ڈالنے کے بعد بھی اسے اچھے سے مکس کریں گے ہلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے اس میں ہاف ٹی سپور اور ساتھ ہی اس میں جائیں گی کشمیری لال مرچ ہی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیے اس سے زرہ کلر تھوڑا اچھا سا آجاتا ہے اس کا تو یہ میں نے کشمیری لال مرچ ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپور اس میں اب اس میں چکن پاوڈر ایڈ کر دیتے ہیں یہاں ون ٹی سپون کے خریب چکن پاوڈر ایڈ کر دیں گے سوہیہ سو سیٹ کر رہی ہے اس میں میں ون ٹو ٹی سپون ساتھ ہی چلی سو س بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے وینیگر یہاں پہ ایڈ نہیں کیا ہے میں نے اس میں کور کر کے رکھ دیں گے اسے تھوڑی دیر کے لیے لو فلیم پر یہاں ایک باول میں پانی لیں گے اور 3-4 ٹی سپون میں نے یہاں پہ کون فلور اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے مکس کر کے اس کا سمودھ سا پیسٹ پرنا کے رکھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ کو نیکسٹ سٹیپ اس کا بتاتی ہوں یہاں میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اچھا خاصہ جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اتنا پانی ایڈ کر دیں اس میں اس کے بعد یہ ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ جو میں نے پیسٹ پنا کے رکھا تھا کون فلور کا یہ ایڈ کر دیا ہے سوری میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکی اس کے پھو گیا وہ بیچ میں پانی ڈالتے وقت تو بس آپ نے وہ پانی ڈال دینا ہے جتنی گریوی رکھنی ہے اس کے بعد ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد یہ کون فلور کا پیسٹ ایڈ کر دیا میں نے اس میں اور پھر اسے مکس کر لیں گے جتنی آپ نے کنسسٹنسی تھک رکھنی ہے اس کے بعد اس میں یہ کیچاپ ایٹ کر دیا ہے اس سے بھی بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا اور یہ تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے یہ شاشلک ریڈی ہے چلیں اب رائز بناتے ہیں اور یہاں رائز کے لیے پانی بوائل کر لیا تھا اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے رائز اس میں ایٹ کر دیئے ہیں انہیں سوک کیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب اس میں ایک لیمن سکویز کر دیں گے اس سے چاول زرہ کھلے کھلے بنیں گے ہمارے یہاں تین عدد انڈے لیے ہیں اب اس میں ون فورٹ ٹی سپون سالٹ آئٹ کر دیں گے ون فورٹ ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر آئٹ کریں گے اس میں ساتھ ہی اس میں جائے گا وائٹ پیپر پاوڈر یہ بھی ون فورٹ ٹی سپون آئٹ کریں گے اس میں اس کے بعد اس میں یالو فوٹ کلر آئٹ کر دیں گے بس چھٹکی سائٹ کیا ہے میں نے اس میں فوٹ کلر اور اب اسے اچھے سے بیٹ کریں گے چامل بھی بوائل ہو چکے ہیں انہیں ایک طرف میں نے رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اور اس میں اب میں نے یہاں پہ فرائے پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئٹ کر کے یہ ایگ سکرمبل کر رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ چکن فرائیڈ رائس کی ریسیپی شیئر کی ہے وہ اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گی آپ وہاں سے کمپلیٹ ریسیپی دیکھئے گا آج میں ویجیٹیبل ایک رائیز بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میں چکن شاشلک بنا رہی ہوں یہ ایگ سکرمبل کر لیا ہے اسے ایک طرف رکھ دیں گے یہاں جس بگونے میں چامل بوائل کیے تھے اسی میں کوکنگ آئل ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون اب اس میں ایٹ کر دیا ہے جنجر گارلک پاورٹر ون ون ٹی سپون آپ چاہے تو ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کی ہیں بندگو بھی ہے شملہ مرچ ہے اور گاجر ہے انہیں جیلین کٹ کیا ہے یہاں پہ یہ ایٹ کر دیں گے اور ہلکا سا فرائے کریں گے سبزیوں کو رائس میں سبزیاں کرنچی رہیں تو زیادہ مزیدار لگتی ہیں اب اس میں ہم سوس ایٹ کر دیں گے سویا سوس جائے گا اس میں ٹوٹیبل سپون ساتھ ساتھ کالے مرچ پاودر ایٹ کر دیا اس میں ون ان ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاودر ایٹ کیا میں نے اس میں ون ٹی سپون ساتھ ساتھ تھوڑا سا چکن پاودر ایٹ کیا تھا اور اب اس میں یہ رائس ایٹ کر دیں گے اب اس میں جو ایگ سکرمبل کیے تھے وہ بھی ایٹ کر دیئے ہیں لازٹ ویم بس نمک چک لیں گے وہ ایٹ کر دیا میں نے تھوڑا سا اس میں شگر ایٹ کر دی ہے ون ٹی سپون اور اب بالکل لاسٹ ویڈیو میں سپرنگ آنین یعنی ہری پیاز ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے یہ رائز بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کھلے کھلے اور مزیدار سے بنے ہیں یہ رائز اور شاشلک کے ساتھ تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس ریسپی کو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ